اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایم تحی بن جلیر ایم تحیب 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 سننہ ریوائیویل جس میں ہم فرکارٹن سننہ سے بات کرتے ہیں وہ سنتیں جو کے معاشرے میں بھلا دی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمیزنگ حدیث نے فرمایا کہ تمہارے اوپر صبر والے ایام آنے والے ہیں upon you will be the days of patience اور ان دنوں میں دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا جیسے کہ holding on to the cool جیسے ایک جلتے ہوئے کوئیلے کو ہاتھیں پکڑنا ہوتا ہے you can imagine that اور پھر فرمایا کہ جو شخص تم میں سے ان دنوں میں بھی نیک عامال کرے گا اس کا عجر پچاس کے برابر ہوگا صحابہ نے بجھے یہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن پچاس کے ان کے پچاس کے برابر یا ہمارے پچاس کے برابر اللہ کیوں فرمایا تمہارے پچاس کے برابر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگ کی quality کیا ہوگی یہ وہ لوگ ہیں جو میری سنت کو زندہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اس کے بارے میں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سب ان سنتوں کو اپنی زندگی میں عمل کریں اور لوگوں کو انشاءاللہ اس کے بارے میں پھیلائیں جس سنت کے بارے میں ہم آج بات کریں گے وہ ہے praying to rakah after sin دو نفل کا ادا کرنا گناہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو گناہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس بات پیوریفائی کرتا ہے وضو کرتا ہے نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لازمی معاف کر دیں گے اللہ اکبر کسی انسان سے بھی گناہ ہو جائے استغفر اللہ تو پڑھنا چاہیے ندامت اختیار کرنی چاہیے لیکن ایک جو سنج جس پہ عمل کرنا چاہیے جو کہ صحابہ اس پہ عمل کیا کرتے تھے کوئی بھی گناہ ہو جائے تو ہم کیا کریں فوراں سے وضو کریں دو رکعہ نفل پڑھیں اور اس نماز میں ہی اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں چاہے سجدے میں چاہے تشہد میں اور اللہ تعالیٰ اس حدیث کے مطابق انسان کہ گناہوں کو معاف کر دیں گے قرآن میں آتا ہے ان الحسناتی یو ذہبن السیئیات کہ بشک جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے لیکن فرمایا اتاقلہ حیثمہ کنتا وعتبئ سیجیات الحسناتا تمہوہا اندلائی دیس ٹیٹمنٹ وخالق انہ سبی خلق ان حسنا اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو جہاں بھی تم ہو وعتبئ سیجیات الحسناتا تمہوہا ہر گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو تمہوہا وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی وخالق انہ سبی خلق ان حسنا اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے کرو سو ہیف کونفیڈنس انڈیو طعبہ اور ویسے بھی نماز اٹس سال آبور دعا اس نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی اختیار کریں پشتائیں امید اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ ماف کر دے گا اور امید ہم اس سنت کو پر زندگی میں دوبارہ تازہ کریں گے جزاکالخیر سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم